بلکل انڈیا کے لئے تو جو ہے وہاں پر بھی مسلمان ہیں وہاں پر بھی ہندو برادری ہے تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ایک کے ساتھ اچھے سلوک کے اجازت دیتا ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بٹو زداری کے ساتھ کی ایسیو کی سائیڈ لینز کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو کچھ اٹھ سا پہلے جب یہ فیصلہ ہوا ہلو دوستو اب کیا ہی بتاؤں کبھی کبھی سوچتا ہوں کی پاکستان کے لوگوں کو کیا ہی دن دیکھنا پر رہا ہے سمجھ نہیں آتا پاکستان میں لوگوں کی سوچ کی سیما کیا ہے یا سوچ کی سیما ہے بھی یا نہیں یا پھر ان کی سوچ کی سیما سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے آرمی چیف کا ریسنٹ ویڈیو کے بارے میں جہاں پہ پاکستان کے آرمی چیف نے بولا ہے کہ چھوٹے فورس کے ساتھ اللہ کی مدد سے وہ انڈیا سے جنگ جیتیں گے مطلب انہیں خود کچھ نہیں کرنا ہے پہلے تو کھانا انہیں بھگوان کی مدد سے مل رہا ہے اب لڑائی بھی وہ بھگوان کے مدد سے ہی جیتنا چاہ رہا ہے تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے پاکستان کے آرمی چیف کا وہ ویڈیو اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی جنتہ اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور برینیوں اور ہنی ارسلی ہونا ہم احساسی نوری ہماری تمد سے بہلے جو کہ کام من فیتن قلیلت غلوط فیتن کسیرتم بی ازدلالہ اور تسلیقہ یہ بتایا کہ قیدیا کہ ایک کام من فیتن قلیلتن غلوط فیتن کسیرتم بی ازدلالہ اور اینکوں نے مجانے اور خراب کیوں کیسی ہمارے کیا کہ ایک قدر در定 چیف کا فیتن بڑا ہے جو رہا ہے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نمبرز کین نوٹ انٹیمیڈیٹ کیونکہ شاید انڈیریکٹلی میسیج دیا گیا ہے انڈیا کو کیونکہ ان کی آرمی کی تعداد زیادہ ہے کچھ دن پہلے حامد میر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ وائرل تھی جس میں یہ وہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ ایکس کیف آف آرمی سٹاف باجوا صاحب نے کہا کہ شاید ہم انڈیا کی آرمی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم خود ہی کنفیوز نظر آ رہے ہیں اور سیکنڈلی آج کے دور میں بھی ہم یہ جنگ یا پھر نمبرز یا پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے کیا ہمیں ٹکنالوجی میں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کیا ہمیں آئی ٹی میں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کیا ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کو لے کر ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پاکستانی پبلک اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام شفہ رانہ آپ کا نام محمد اسمان کیا کرتے ہیں جی میں شعب تدریس سے ہوں ٹیک ہے ٹیچر ہے آپ بڑا اچھا آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے اور آپ سے گفت کو کر کے اچھا لگے گا کیونکہ آپ ٹیچر ہیں اور ایک جو استاد ہے ٹیچر ہے اس کی سوش دنیا کے سامنے جائے گی ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں اور نیبرز کے ساتھ ریلیشن کی بات کریں خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ڈیریکٹل ہی میں بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہم اپنے ہر سکول میں ہر یونیورسٹی میں ہر اکیڈمی میں یہ ہی کیوں بتاتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو وہ انڈیا ہے کیا ہمیں یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں پھر اس کے بعد جو مین کوئیسٹن ہے اس پر آتے ہیں بلکل یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اگر آپ ترقی کے راہوں پر گامزر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ بدلنا ہوگی اس حوالے سے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی وہ رحمت اللی العالمین تھے وہ رحمت اللی المسلمین نہیں تھے اور انہیں نے کفار سے معاہدے بھی کیے اور دین اسلام کو فروغ بھی دیا اسی طرح رب العالمین جو کہ ساری دنیا کا پالنہار ہے تو رب العالمین اور رب المسلمین نہیں ہیں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو انسان جو سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ان لوگوں میں سے تھا جو میں سمجھتا تھا کہ بلاول یہ فیصلہ کریں گے میں نے اس کے پر ٹویٹس بھی کی تھی کہ اس کی ریزنز ہیں کہ وہ کیوں فیصلہ کریں گے اب انڈیا جانے کا اور وہی وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کیونکہ ان کی پارٹی ان کے فادر ان کی ان کے جو تھے گرینٹ فادر انہوں نے ایک اسٹوریکلی وہ ایک ہے ان کا اور وہ بلاول کے پاس یہ بڑا ایک opportunity تھی کہ ایسے فورم نیسٹر آف دا کنٹری وہ انڈیا جائیں اور وہاں پہ جا کے پات چیت کریں لیکن ذاری بات ہے یہ کوئی bilateral meeting نہیں تھی یہ کوئی bilateral invitation نہیں تھا کیونکہ انڈیا نے direct پاکستان کو invitation ہی دیا تھا یہ سیو کا invitation تھا اب اب ہوا یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر یہ جو جمعون کشمیر کے اندر جو پونچ ڈسٹرک کے اندر ایک جو attack ہوا تھا terror attack ہوا تھا اس میں پانچ بھارت کے فوجیوں کی جانے چلی گئیں تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا جی جو bilateral talks ہیں بلاول بھٹو زداری کی اور جے شنکر کی یہ ایک brief talk جو تھی وہ plan ہو رہی تھی اور دونوں ممالک جو تھے وہ plan کہہ رہے تھے کہ brief talk ہو ٹھیک ہے جی بازل کرنا کیونکہ آج کل کی جو جنگیں ہیں جو warfare ہے اس کا تو style ہی change ہو چکا ہے دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ اب تو جنگ یہ panels ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ جنگ لڑتے ہیں آپ نے ایک button press کیا اور ایک انٹر continental missile launch ہوا اور اس نے جا کے ایک target کو hit کیا اور اس کو تباہ کر دیا اب مثال کے طور پہ جو ہیل فائر missile ہے اپاچی ہیلی جو استعمال کرتے رہے وہ چھے کلومیٹر دور سے وہ اپنے target کو hit کرتا ہے وہ نظر بھی نہیں آتا کہ وہ کہاں پہ ہے enemy آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا اور enemy یعنی یہ جو drone یہاں پہ attacks کرتے ہیں وہ ان کا control آپ کو پتا ہے کہاں پہ ہے کولوراڈو امریکہ میں اور وہاں پہ اس طرح screens ہیں جیسی یہ میرے اور آپ کے ہمارے جو chief ہیں انہوں نے statement دی ہے کہ انڈیا کو proper message دیا ہے کہ میں آپ کو انڈیا کو clear بتانا چاہتا ہوں کہ number can not intimidate مطلب number matter نہیں کرتے جانگ ہوگی تو یہ ہوگا اس کے اندر بجائے صرف انڈیا کا نام لینے کے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی پوری دنیا سن لے صرف انڈیا کو message دینے کا مطلب یا انڈیا کو اس طرح کی طرف یہ گیسٹر دینے کا مطلب کیا ہے دیکھئے انڈیا اور ہم ازادی ایک دن کا فرق ہے آج انڈیا کہاں اور ہم کہاں ہیں یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا حربہ ایک ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ چشم پاک بھی کیوں زینت بھر گستوہ دیکھے نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی وہ لباس کو بھی نہیں دیکھتا وہ جنگی سازو سمان کو بھی نہیں دیکھتا انڈیا کو target کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے عوام کو جو سادل ہو عوام ان کو ان کو مشتہل کرنا جس بات کے ساتھ کھلنا مطلب آپ نے جو پاکستان انیس سن داریس میں آزاد ہو ان کے بعد والے جو کنٹریز تھے جو بعد میں آزاد آج وہ کہاں ہیں اور ہم پاکستان کو کڑے ہوئے کہاں دیکھتے ہیں آج اکانومی کے جنگے ہمیں اپنی نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے آپ نفرت تمہیں تاثبات میں ڈال کے اپنے اس نئی نسل کو کہاں لے جانا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سفینہ محو سفر ہو تو نارسیدہ نہیں قدم قدم پہ کنارے ہیں تم صدار ہو بھی افسوس ہے ان لیڈران پہ جو ہم پر مسلط ہیں یہ قوم کو آگے بڑھانے کے بجائے یہی قوم کو نیچے سے کاٹ رہے ہیں جیسے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ نمبر میٹر نہیں کرتے نوڈوٹ کسی جگہ پہ نمبر میٹر نہیں بھی کرتے سٹیٹیجی میٹر کرتی ہے آپ کی پولیسیز میٹر کرتی ہیں لیکن اگر چار جنگیں ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہماری ہوئی ہیں ہم نے چار جنگیں کونسا جیتے ہیں یہی بات کرنے لگا تھا کہ اگر نمبر میٹر نہیں کرتے تو ادھر بھی نمبر میٹر نہیں تھے کرنے چاہیے دیکھیں میں دوبارہ اس بات کو کنگا کہ اگر تو آپ یعنی کہ جنگ چاہتے ہیں تو مسلمان تو جنگ سے نہیں ڈر کرتے ہیں سب کے لیے ایک پیغام ہو یہ جو انڈیا والا پیغام ہے مخصوص کر کے مطلب یہ ہمیں ان کے ساتھ روابط ہمیں نفذ پھر آیا ہے ہمیں روابط رکھنے چاہیے ان کے ساتھ ہمارا تجارت ہونی چاہیے تاکہ ہم برف پکلائیں چیزیں تھوڑی آگے کی طرف چلیں اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹم تھا پاکستان اور بھارت کا آپ کو یاد میں بتاتا چلوں کہ بڑے کم ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جہاں پاکستان اور بھارت جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں زیادہ بھارت جو ہے وہ گریٹ پارس کے ساتھ آج کل بیٹھتا ہے کیونکہ وہ پاکستان ان ان فورمز میں پاکستان چاہتا نہیں ہے ایک ایسی بڑا فورم ہے ہمارے خطے میں ابھی کل جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ برکس کو ایکسپینٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس پر پاکستان کا کوئی پوائنٹ آفیو نہیں ہے نائی پاکستان میں ستے ہیں بتا نہیں حالی اٹھے نہیں تو ابھی یہ جو کوسٹن ہے کہ یہ یہ چیز دوبارہ ایسے ہونا جس دن بلاول نے یہ کہا کہ وہ انڈیا جائیں گے اسے دن یہ اٹیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ریشتری رائیفل کے کچھ لوگ تھے ذاری بات ہے جو جن کی جانے چلی گئیں اور انڈیا نے انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ سیدھا سیدھا پاکستان کے وہ کے اوپر ایک ذاری بات ہے طبقہ ڈالتا ہے پھر یہ کہ جیسے محمد کوئی ایفیلیٹ گروپ تھا پیپلز انٹی فیشسٹ فرنٹ اس کا نام آئی تنگ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کی ہے اب یا تو یہ گروپ جون کو ماضی میں پاکستان کنٹرول کرتا رہا ہے یہ پاکستان کی کنٹرول میں بالکل نہیں ہے اور جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی ڈیویلیمنٹس ہونے لگتی ہیں تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات قراب کر دیتے ہیں there is a likely possibility اگر آپ کو مشرف فیرہ میں چلے جائیں جنہ مشرف جب جنہ مشرف چاہتے تھے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک ایک ڈائلوگ شروع ہو دوزار چار سے دوزار سات کے درمیان اگر ایک composite ڈائلوگ شروع ہوا تھا later on that was transformed into comprehensive ڈائلوگ when جو انڈیا کی former foreign minister تھی وہ آئی تھی پاکستان اور اوروں نے پھر comprehensive ڈائلوگ جو ہے سشما سراج صاحبہ سامنے ایک سکرین ہے اور اس سکرین کی اوبر بیٹھ کے جائس ٹیکس کے ساتھ وہ اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو اب تو یہ دور آ چکا ہے یعنی جو modern warfare ہے اس میں تو اب بالکل وہ سارا جو ایک پوری doctrine جو ہے military warfare کی وہ تبدیل ہو چکی ہے تو وہ تو پرانا دور تھا نا کہ وہ چھوٹی آرمی ہوتی تھی جس میں تین سو تیرہ ہیں اور ہزار ہے تو انہوں نے ان کو ہرا دیا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب دیکھئے اسرائیل جو ہے وہ بھی technology کا سہارا لیتا ہے یعنی ان کی گو کے ان کی چھوٹی آرمی ہے لیکن عربوں کے مقابلے میں لیکن technologically وہ بہت advanced اور یہ جو دور ہے یہ technological advancement کا ہے یہ equipment کا ہے یہ دور information کا ہے آپ کے پاس کتنی information ہے enemy کے بارے میں آپ کتنا کچھ جانتے ہیں آپ کی preparedness کتنی ہے آپ کے پاس equipment کیا کیا ہے تو اب اس دور میں یہ کہنا کہ وہ چھوٹی آرمی بڑی آرمی کو بھرا دے گی ویسے تو ماف کیجے گا انہی سوے کتر میں کوئی اتنی چھوٹی آرمی تو نہیں تھی ہماری کافی بڑی آرمی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ترت مجھے ریٹورک کی نظر آیا اس میں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری آرمی تو چھوٹی ہے نہیں ہماری آرمی تو بہت بڑی ہے one of the biggest اور کیا جاتا ہے دنیا میں چھٹی پانچویں چوتھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہوتی تو چھٹی تو ہم تو نہیں رہے لیکن بات یہ ہے کہ آج کل اس طرح آپ نے بتایا کہ جو سسٹم ہو چکا ہے کہ بھائی لیکن ٹھیک ہے اپنے جوانوں کو آگے وہ جذبہ دینے کے لیے جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے بہت کچھ کیا جاتا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات تو نہیں ہوگی اچھا اس کے ساتھ کہ آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ہی اگریسیف ناریٹیو آیا ڈی ڈی آئی سٹی آر کی سپیچ پہ اور پھر اس کے بعد اب یہ کوئی اگزسٹن کی بات کی گئی تو کیا یہ گوڈ کاپ بیٹ کاپ ہمارے ہماری جو اتنے اس ٹیم پاور میں نہیں ہے اکانمی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں ان کا بجٹ زیادہ ہے یہ چیزیں زیادہ ہیں ایک طرف پہ یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے دوسری طرف پہ یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ہم جنسا وہ گھس کے ماریں گے ایک تو ہم خود کنفیوز نہیں نظر آ رہے اور اس کا انڈیا کو کوئی نقصان ہے میرے کہل میں تو انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ انڈیا ہر لیا سے اگر دیکھا جائے ان کی اکانمی ہم سے زیادہ مضبوط ہے ان کے اندر سب کچھ ہم سے زیادہ وہ پاور فل ہیں لیکن جب ہم مسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے اندر جو ہے وہ لڑائی کا جذبہ ہے اس بات پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم صرف لڑائی کا جذبہ مسلمان مطلب یہی اسی بیس پہ مسلمان یہ کہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ملک میں جو اکانمی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے ملک کے نوجوان جو ینگ نوجوان ہیں ان کے ان کے مستقبل کے لیے کچھ سوچنا چاہیے آپ کو بتا ہے ہمارے موسٹی میرے خیال میں جو میرا پوائنٹ آف یو ہے دنیا میں اتنا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جن کے پاس اتنے زیادہ نوجوان ایچ میں ہوں پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں بہت سارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں بہت زیادہ ایڈوکیشن ہے جو جن کو جابس نہیں ملتی تو مطلب ان چیزوں پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عملی کا بات کرے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کو کہیں کبھی کسی ملک کو کہیں پہلے سب سے پہلے ہمیں میرا پوائنٹ آف یو یہی ہے کہ جو ہے اپنی اکانمی کو مصبوط کریں ایڈوکیشن کو عام کریں اور نوجوانوں کا کچھ سوچیں پلیز اور آپ اپس جی میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں اصل میں میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باتیں ہمیں کی جانی چاہیے ایک طرف ہم اچھے فرینڈلی ریلیشنز کی بات کرتے ہیں نیبرز کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں اور ہمیں کون تھریٹ دے رہا ہے ہمیں کسی نے تھریٹ نہیں دی ہمیں کوئی انٹیمیڈیٹ نہیں کر رہا اور اس کے باوجود اب اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس طرح کے بیانات دینا بیسیکلی پبلک کنزمشن کے لیے ہوتے ہیں یہ یہ اس لیے ہوتے ہیں جی کہ لوگوں کو بتایا جائے جی کہ ہم ہمارا یہ سٹانس ہے اور کوئی یہ نہ کہے جی کہ انہوں نے جی کچھ شمیر پہ کمپرومائز کر لی ہے یا انہوں نے کوئی انڈیا کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیا ہے یا کوئی اور یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں تو اس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس طرح کی ریٹورک کا سہارا لیا جاتا ہے صرف اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ نہیں بھئی ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے ہم نے کوئی لچک نہیں ہم نہیں لچک دکھا رہے کسی قسم کی ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے تو بیسیکلی یہ اس طرح کا ایک 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 کنزمشن کے لیے لوگوں کی کنزمشن کے لیے اور جو مخالفین ہیں ان کی کنزمشن کے لیے وہ اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں اور ان کی ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا ہے اس قسم کے بیانات میں اچھا یہ بھی ایک جو بات کی جاتی ہے کہ جی انڈیا جنگ لادنا چاہتا ہے یہ بتائے گا کہ کیا یہ جو اس وقت کے situation ہے انڈیا کی کی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جنگ کرنے کے مور میں ہے یا وہ جنگ کرنا چاہتا ہے یا اس کے favor میں جاتی ہے کسی سے لڑائی کرنا اور کیا پاکستان بھی جنگ کرنے کے situation میں ہیں دیکھئے 4748 میں ہم نے قبائلی بھیجے کشمیر میں اور انہوں نے وہاں جا کے حملے کیے لوٹ مار کی اور جب یہ آگے بڑھ رہے تھے تو پھر اس کے بعد وہ جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا اس نے انڈیا کو کھا کے میری help کریں اور پھر انڈیا نے وہاں پہ commandos اتارے ہم نے attack کیا تھا 4748 65 میں operation جبرالٹر ہم نے شروع کیا تھا اور کشمیر میں پھر ہم نے دوبارہ وہی operation شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھئے کہ انڈیا نے وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ attack کیا یہ لاہور کی طرف سے پھر 71 میں ہم نے جنگ شروع کی تھی انڈیا نے نہیں کی تھی ہم نے جنگ شروع کی تھی جب پانچ دسمبر انی سو اکتر کو ہمارے جہازوں نے گیارہ نوردن انڈیا کے ائر فیلڈز پہ attack کیا تھا یہاں سے جنگ شروعی تھی پانچ دسمبر کو اور سولہ دسمبر کو پھر ہم نے ہتھیار ڈال دیئے تھے پھر کارگل ہم نے کیا تھا کہ وہ ایک unwritten understanding تھی کہ سردیوں میں ہم بھی پیچھے آ جاتے تھے اپنے مورچے چھوڑ کے وہ بھی پیچھے چلے جاتے تھے تو وہ پیچھے چلے گئے ہوئے تھے تو یہ مشرف نے اور کوئی تین چار اور جرنیلوں نے مل کے وہ وہاں پہ قبضہ کر لیا جا کے ان کے مورچوں کے اوپر تو پھر وہ کارگل کی جنگ ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں تو ہمیشہ ہم نے شروع کی اور تو تب شروع ہوا تھا لیکن وہ composite dialogue جب شروع تھا تو مشرف کی یہ جو militants تھے جہادی turned militants انہیں میں کہوں گا کیونکہ پہلے تو یہ بڑے اچھے تھے ہمارے لیے then later on یہ سارے ہمارے لیے سیاپہ بن گئے اور اب یہ جو militants تھے یہ سارے کے سارے پاکستان کے خلاف ہو گئے اور انہیں مشرف پہ بھی حملے کرنے شروع کر دیے because ہماری یوٹن کی policy تھی ہم نے ان کو وہیں چھوڑ دیا تو یہ چیزیں تھی تو اب یہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ چیزیں چل رہی تھی ابھی back channel talks جو ہیں وہ بھی 2021 سے بن پڑی ہیں پاکستان کے اندر ایک دفعان آ گیا ہوا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم نے جو انڈیا کے ساتھ ceasefire agreement کیا تھا اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوا other than this کہ جی انڈیا کو تو بہت فائدہ ہوا اگر آپ کو یاد ہو میں کافی دیر سے discuss کر رہا تھا کہ یہ انڈیا کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے لسی کے اوپر انڈیا نے چیزوں کو سٹیٹس کو پر رکھنا چاہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ ceasefire کر لیا تو اس سارے process کے دوران انڈیا is in an advantages position for the international community for domestically کہ جی ٹھیک ہے جی ان کے آپس میں معاملات ٹھیک ہے نریندرا موڈی نے امن قائم کر دیا انہوں نے نریندرا موڈی نے پاکستان آنا تھا اگر یہ جو UAE نے جو i think جو talks کرائی تھی اور ان کی وجہ سے یہ سارا ceasefire ہوا تھا تو لیکن عمران خان اس وقت بفر گئے اور وہ نہ ہوا اب دوزار اکی سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دنمیان جو ہائی کمیشنرز لیب آہ بیسیج اور ڈاکس بند ہے ابھی یہ جو communication ہوتی ہے ہائی کمیشنرز کے ذریعے ہوتی ہے اور ہائی کمیشنرز بھی آپ کو پتہ نہیں ہیں یہ جو deputy ہائی کمیشنرز ہیں وہ ہی دیار ایکٹنگ ہائی کمیشنرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ انڈیا اسلامباد میں بھی یہ چیزیں ہیں ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے اوپر پریشر تھا ٹھیک ہے جی کہ وہ بلاول کا دورہ کینسل کرے کیونکہ اس سے پہلے دیفنس منسٹر محمد عاصف صاحب جو ہیں مہارے خاجہ محمد عاصف صاحب ان کا بھی دورہ جو ہے وہ کینسل ہوا اور ای ٹھنگ تو ویرچول سیرچول وہ کر لیں گے ابنا اور لیکن میری انڈرسٹینڈنگ تھی بلاول جائیں گے کیونکہ بلاول جو ہے وہ اپنی وہ ان سب سے بزنی آپ لے رہے باہر جو ہے بلاول ہے کیونکہ جو پی ای 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 لین جو رولنگ پارٹی ہے جس کے پاس پرائیم میسٹر اور اس کے مجورٹی کی سیٹس ہیں وہ اتنی وہ بڑی سو اردو زبان کے الفاظ جو ہے اس پہ یہ تھوڑا سا ایک ایشیو ہو گیا یہاں پہ اگر ہم کوئی پانی وغیرہ پھینکے تو ہیلپ کریں ٹھیک ہے جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پہ تو اس سم یہ جو کنڈیشن آپ کے سامنے آج ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام محمد شویب کیا کرتے ہیں شویب بھائی ٹیچنگ کر رہا ہوں بسی قریب بائل جی ٹیچر ہوں اس فائر گروپ آف کالیج کوردو کیمپس میں آج ہمیں زیادہ در ٹیچرز ہی مل رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے ٹاپک جس پہ ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں بہت سمپل دیکھنے کو بہت سمپل ٹاپک ہے ویسے بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے یہ بتائیں ہمیں نیبرز کے ساتھ خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرنی چاہیے یا جنگ کی نفرت کی لڑائی کی بات کرنی چاہیے بھائی دیکھیں جنگ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے آرمی چیف کیا چکے ہیں کہ ہم جنگ کے قابل نہیں ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہی بات سوچنے چاہیے تھی اور پہلے ہمیں آپ نے جو بولا میں سال سال تھوڑا فریکٹ کروں آپ نے بولا جو آرمی چیف ایکس آرمی چیف کیا چکے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا جنگ کے قابل نہیں انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ان کے پاس تکنالوجی زیادہ ہے بجٹ زیادہ ہے اور اس طریقے سے حامد میر صاحب کے مطابق یہ بات ہوئی ہے آج ابھی خبر یہ آئی ہے ہمارے جو ابھی مجودہ چیف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے انڈیا کو ڈائریکٹ میسی دیے شاید اسی بات کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نمبر ہیں وہ میٹر نہیں کرتے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی نمبر میٹر نہیں کرتے ہم جونس ہے انڈیا کو یہ کلیر بتانا چاہتے ہیں مطلب ہم کیوں انڈیا کو ہی کیوں بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہہ دیتے تو چلیں وہ بھی سمجھتے ہیں نہیں میرا آرمی چیف سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کس بیس پر جو ہے وہ انڈیا کو لڑکا رہا ہے آپ آرمی چیف سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیں کہ آپ میں اب ایسی کیا چیز رہ گئی ہے کہ اب آپ جو ہے نا جذبہ ہے دیکھیں جذبہ تو کس چیز ہے جذبہ وہ انیس سو پینسٹ والا جذبہ نہیں رہا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اکسل لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیتی بلکہ ہمارے بابدادوں نے ہمیں بات بتائی تھی کہ چالیس لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیو ٹینک کے سامنے لیٹ گئے لیکن آج ایسا کرنا تھوڑا مشکل ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے میں یہ نہیں کہتا جذبہ نہیں رہا میں کہتا ہوں جذبہ ہوگا لیکن جذبہ اس سائیڈ پہ بھی ہوگا وہاں بھی دیکھیں اپنی کنٹری سے اگر میں پیار کرتا ہوں انڈیا والے اپنی کنٹری سے پیار نہیں کرتے اگر یہاں پہ پچیس کروڑ لوگوں کا جذبہ تو وہاں پہ ایک ارب چالیس پچاس کروڑ لوگوں کا جذبہ جذبہ والی بات کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رہ کے اگر بات کریں ہم اس بحث میں نہیں پڑتے ٹیکنالوجی کا دور ہے ایکانومی کی جانگ ہے آج ہم جذبہ مطلب آپ میرے پاس رائیفل ہو آپ کے پاس جذبہ ہو ایکانومی نہ ہو گلیل ہو یا آپ کے پاس ٹھیک ہو آپ میرا مقابلہ جذبے سے کر لیں گے نہیں بلکل جذبے سے مقابلہ آج کے دور میں تو جو ہے وہ پاکستانی نہیں کر سکتے صرف یہی ہے کہ ہم اگر اپنی ایکانومی کو ٹھیک کر لیں اور ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایسے ٹھیک نہیں ہو جانے ایکانومی بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ جو سیاسیات ہے یا سیاست ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی جب تک نہیں آئے گی آپ کا ملک جو ہے وہ ایکانومی کے لیے سٹیبل نہیں ہو سکتا آپ سکول میں نوڈوٹ بیالو جی کے سٹوڈنٹ ہیں سائنس ہی پڑھاتے ہوں گے بائیو کے چیزیں پڑھاتے ہوں گے سٹوڈنٹ ہیں سوری ٹیچر ہیں تو وہ بائیو کے ریلیٹیڈ چیزیں پڑھاتے ہوں گے لیکن آپ کو کہہ لگتا ہے آج بھی ہمارے سکول میں اگر پڑھایا جاتا ہے تو یہ جنگ کی بات جب آتی ہے تو صرف انڈیا کو ہی ہم وہ کرتے ہیں منشن کرتے ہیں یا انڈیا کے اگینس ہی ہم یہ بات بتاتے ہیں اپنے بچوں کو ایسا ہے کے نہیں بلکل یہ ہمارے جو ہے نا ٹاپک سبی تک وہی پہلے والے ہی ہیں کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئی کوئی ایسی اب معاشرت علوم میں جو ہے وہی سارے چیزیں ہیں انڈیا کو للکارنے والے انڈیا کو جواب دینے والے کوئی ایسی چیز ایسی نہیں پاکستان سٹڈی میں ایسی ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو جذبے والی بات ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ایسی ٹاپکس نہیں ہونے چاہیے بلکہ کوئی ایسے ٹاپکس ہونے چاہیے جس سے ہماری جو ہے وہ خوشحالی ہے ہمارے ہم نے ہمیشہ ایک کہہ لیں کہ جاہیت کی ستی بات ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے یہ اسکر خان جو ہماری ائر فورس کے ایک فور سٹار جنرل تھے وہ خود اپنے انٹرویو میں یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ انڈیا سے ہر مرتبہ جنگ ہم نے شروع کی اور ہر مرتبہ شکست ہم نے کھائی یہ اسکر خان کہہ چکے ہیں وہ موجود ہے یوٹیوب پہ وہ ان کا وہ جو انٹرویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر تو کہنے کا مطلب یہ کہ انڈیا جو ہے انڈیا انٹرسٹڈ نہیں ہے ان چیزوں میں وہ ایکانومی کو اپنی آگے لے کے جا رہا ہے وہ ایک انڈسٹریل پاور بن رہا ہے وہ اس وقت دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی ہے جو کہ دو ہزار تیس میں تیسری بڑی ایکانومی ہوگی وہاں پہ ایپل انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ مرسیڈیز انویسٹمنٹ کر رہی ہے وہاں پہ یہ مایکروسافٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ جنگ کرنے میں وہ کیوں چاہیں گے وہ کیوں چاہیں گے دیکھیں دیکھئے آپ یہ دیکھئے کہ آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی اور جاپان بلکل تباہ ہو گئے تھے تباہ ہو برباد ہو گئے تھے جرمنی بھی اور جاپان بھی اور پھر پابندیاں بھی لگی ان کے اوپر کہ وہ اتنی ایک ایک حد سے زیادہ فوج نہیں رکھ سکتے اسلاح نہیں رکھ سکتے اور انہوں نے پھر پیسے بھی ان کو ملے مارشل پلان کے تحت جرمنی کو پیسے ملے جاپان میں بھی امریکن ایک پیٹرنیز تو تھی بارک تو وہ پھر ایکنومک ڈیولپمنٹ کی طرف آئے اور آج آپ دیکھئے کہ جاپان کہاں پہ ہے جرمنی کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلیا کے پاس ایٹم بم نہیں ہے نہ کینیڈا کے پاس ہے نہ جرمنی کے پاس ہے نہ جاپان کے پاس ہے تو کیا ہماری انٹرنیشنل ارینہ میں ہماری رسپیکٹ ہماری پریسٹیج ان ملکوں سے زیادہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو جو ایٹم رکھنے سے ایف سولہ رکھنے سے الخالد ٹینک رکھنے سے آپ کی دنیا میں عزت نہیں بنتی عزت بنتی ہے کہ آپ اکنومیکلی کتنے سٹرونگ ہیں کتنے سٹیبل ہیں آپ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں دنیا کو آپ آپ دنیا کو کوئی پراؤڈکٹ کوئی ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو دنیا کے کسی کام آئے یا آپ کوئی اور کیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں دنیا میں ہم ہم بہت کچھ ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا موسیقی